السلام علیکم ناظرین اور سامعین میرا نام محمد حسنین ہے آج کی ویڈیو کا موضوع ظہور امام مہدی ہے ویسے تو ہمیں علماء اکرام مفسرین نے ہمیں ظہور امام مہدی کے متعلق بتایا ہے مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے جھوٹا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے بگر حقیقت اس کے بلکل برعاکس ہے حقیقت ہمیں ہمارے بزرگان دین کی روایہ سے ملتی ہے اب امام آخر زمان مہدی الارض و سما ہوں گے اور ان کے لئے آسمانی اور زمینی علامات کا ظہور ہوگا پہلی روایت حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی کہ بحیرہ تبریہ سے امام مہدی کے ذریعے تبوت سکینہ ظاہر ہوگا جی ہاں یہ وہی تبوت سکینہ ہے جس کے لئے آج یہود ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا جب یہود اس تبوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے دوسری روایت حضرت قاب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ تلو ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی تیسری روایت حضرت شریعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے رمضان المبارک میں دو مرتبہ چاند گرہن ہوگا اور چوتھی روایت حضرت علی المرتضہ شریعہ خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ حق آل محمد میں ہے تو اس وقت لوگوں کی زبانوں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور لوگوں کو ان کی محبت اس طرح پلا دی جائے گی کہ وہ ان کے سوا کسی اور کا تذکرہ نہیں کریں گے اور پانچویں روایت حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خرسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا کافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا اگرچہ برہ پر گسٹ کر آنا پڑے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خلیفہ مہدی ہوں گے اور چھتی روایت حضرت عبداللہ بن عمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ اکٹھے حج ادا کریں گے اور بغیر امام کی عرفات میں اکٹھے ہوں گے بس میلہ میں ان کے نزول کے دوران ایک فتنہ انہیں کتے کی طرح دبوچ لے گا جس کی وجہ سے مختلف قبائل ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیں گے پس وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے یہاں تک کہ گھاٹی خون سے بہنے لگے گی اس گبرہت کے عالم میں وہ سب سے بہتر ہستی کی پناہ کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جبکہ وہ کعبت اللہ سے اپنا چہرہ لگائے رو رہے ہوں گے گویا میں ان کے انسوں کو دیکھ رہا ہوں پس وہ ان کی خدمت میں عرض کریں گے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں وہ فرمائیں گے تم پر افسوس تم نے کتنے ہی عہد توڑ دئیے اور کتنے ہی خون بہائیں ہیں پس وہ مجبوراً ان کی بیعت قبول فرمائیں گے اگر تم اس ہستی کو پالو تو ان کی بیعت کرنا کیونکہ وہ زمین میں مہدی ہوں گے اور آسمان میں بھی مہدی ہوں گے